بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے ڈیٹا سائنس کے حوالے سے ڈیٹا سائنس میں ہم پڑھیں گے پانڈاز لائبریری کو پائیسن کے اندر پانڈاز لائبریری کو ڈیٹا انیلائز کرنے کے لیے بہت ہی بہترین لائبریری ہے اگر آپ کے پاس ڈیٹا بہت زیادہ بڑی طلاع میں موجود ہے اور آپ اس کو انیلائز کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ سرچنگ کے حوالے سے ہو چاہے ریپلیس کرنے کے حوالے سے ہو یا پھر کوئی سم یا کوئی انٹیجر یا کوئی سپرنگ کے میٹھنڈ علی کرنے ہو یا پھر ویجوالائز کر کے آپ گراف کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پانڈاز لائبریری کو استعمال کر کے آپ جو ہے ایک اچھے ڈیٹا سائنٹس بن سکتے ہیں ہم آج بات کریں گے بلکل بگنرز لیویل پر جو بیسک باتیں ہیں اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے پانڈاز لائبریری کو ہم استعمال کر کے جو ہے پائیتھن کے اوپر جو ہے ڈیٹا سائنس والا کام ہم کر سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ کرنا ہے سب سے پہلے آج کی جو اب ہماری کلاس کے اگر آپ کو وہ پریکٹس کرنی ہو تو اس کے لیے آپ یہ کریں گا ایک ایکسل اوپن کریں گا اس میں آپ ایک فائل کرنے گا چاہے وہ سی ایسٹ فائل ہو ایکس ایس ایکس فائل ہو یا ٹی ایکسٹ فائل ہو تو آپ انہوں سے کوئی بھی فائل کرنے گا ہم اس کو ریڈ کرنے کے بعد جب وہ ڈیٹا فریم کی شکل میں ملے گا چاہے وہ ایکسل ہو یا پھر سی ایس پی ہو تو ہم سبوں کے ساتھ کام ایک ہی طریقے سے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس کو ریڈ کرنا سیٹنگے ریڈ کرنے کے بعد پھر ہم اس میں سرچنگ پھر انسرشن وغیرہ یہ سب دیکھیں گے تو ہم سٹارٹ اس طریقے سے کریں گے ایکسل فائل کے اندر آپ نے امپلائی کوڈ کی ہیڈنگ کی نیم کی ہیڈنگ کی ایج سیلی ڈپارٹمنٹ کی آپ نے ہیڈنگ دے دی اس کے اندر آپ اس طریقے سے ویلیوز ڈالنے ہیں ویلیوز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں یہ والی ویلیوز آپ نے اس طریقے سے انسرٹ کرنی ہے جب یہ انسرٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو سیف کرنا ہے سیف آپ پہ کریں گے سیف آپ کریں گے جہاں پر آپ کا پروجیکٹ موجود ہے جیسے یہ یہاں پر موجود ہے سی یوزر فائل کے اندر فائل جہاں پروجیکٹ کے اندر پانڈاس ٹیکسٹ کا فلڈر ہے اس جگہ پر میں آ کر اپنی اس فائل کو سیف کرو گا تو میں اس کو یہاں پر اس فائل کو سیف کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں فائل سیف ایس اور کہاں پر جانبا یہاں پر موجود ہے سی ڈائیو میں فائل کے اندر ہی موجود ہو فائل کے اندر مجھے جانا ہے پائی چارم پوجیکس کے اندر پائی چارم پوجیکس میں اس میں میں پانڈاز ٹیسٹ میں گیا اور پانڈاز ٹیسٹ کے اندر جو ہے جہاں پر میری آپ اسٹیریکل اسٹیریکل جہاں پر آپ کو مین فائل ہوگی وہاں پر آپ اس جگہ پر فائل کو کر دیگا تو میں فائل کرنا چاہتا ہوں ٹیسٹ کے نام سے اور یہاں سے جو میں ایکسٹینشن دوں گا میں چاہوں تو ایکسٹین ورل بھوٹ بھی لے سکتا ہوں میں کاما سیپریٹیٹ بھی لے سکتا ہوں اور میں ٹیکس فائل بھی لے سکتا ہوں تو میں آپ کو یہاں پر پہلے ایک چیسٹی فائل بنا لیتا ہوں اس کی اوکے کاما ڈیلیمیٹیٹ اس طریقے سے لکھا ہوا آ رہا ہوگا تو وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر لیے گا دیکھ لیں چیسٹی کاما ڈیلیمیٹیٹ فائل کا نام ٹیسٹ چکھا ہے اور میں اس کو سیف کروں گا یز کروں گا پھر یہ فائل سیف ہو گئی اور یہاں پر بھی نظر آ گئی ہے یہ مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہے یہ کاما سیپریٹیٹ فائل ہے اگر آپ اس کو ٹیکس فائل موپنن کریں گے تو آپ کو اس طریقے سے نظر آئے گی تو ہمارے پر یہ ایکسٹ فائل کی ہم اس کو چاہیں تو سیف کر سکتے ہیں کس فارمیٹ میں ہم سیف کر سکتے ہیں ایکسلس ایکس ایکسل ورڈ بک میں گیا ٹیکٹ ٹیکٹ ٹیکس ایکسل ورڈ بک میں اور ہم اس کو کیا کریں گے سیف کرنے کے ٹیسٹ کے نام سے تو یہ میرے پاس ایک دوسری فائل بھی کھریٹ ہو گئی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ ایکسلس ایکس فارم میں اپن ہو گئی یہ ایکسل فائل ہے تو اس ویسے ایکسل میں اپن کر رہا ہے پائی چامی فائل اپن نہیں کر رہا اگر آپ اس میں کوئی مزید شیٹ بغیرہ بنانا چاہتے ہیں ایک ٹیسٹ کے نام کی شیٹ ہے دوسری میں بلتا ہوں اے بی سی نام کی شیٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے اے بی سی ون ٹو ٹری یہ آپ کا ڈیٹا موجود ہے تو ہم دو الگ الگ شیٹوں کا ڈیٹا بھی گیٹ کر سکتے ہیں ایکسل فائل اگر ہوگی تو ٹھیک ہے تو میرے خواہد سے آپ کو سمجھ میں آگے ہو اس کے اندر جو ہے جو میرا پولڈر ہے اس کے اندر جو ہے میں نے جو بنایا ہے پانڈاس ٹیسٹ کے اندر جو ہے میں نے ہاں پر ایک ہمارے پر جو بنیوی ٹیسٹ ڈاٹ سی ایس وی فائل ہے ٹھیک ہے جو کہ اگر میں نوٹ پیٹ کو اوپن کروں گا تو مجھے جو نظر آئے گی اس کا دیکھ کاما سپریٹیٹ نظر آ رہی ہے فائل اور دوسری میری ایکسل فائل ہے جس کے اندر دو شیٹیں بنائی ہیں میں نے ایک شیٹ جو ہے ہماری ٹیسٹ کے نام سے جو ہے وہ موجود ہے اور دوسری اے بی سی کے نام کی شیٹ موجود ہے اب ہم نے ہمارے پر یہ ڈیٹا مثال کے اوپر ملین ٹیلینس میں موجود ہے تو ہم اس کے اوپر آپ انیلائز کریں گے انیلائز کے جو مختلف فنکشن وغیرہ ہیں اس کو ہم کرنا سیکھیں گے تو سب سے پہلے تو ہم ریٹ کرنا سیکھیں گے ہم یہاں پر کہتے ہیں پہلے تو آپ نے یہاں پر جانا ہے ٹرمینل پر ٹرمینل پر جا کے آپ نے لکھنا ہے پیپ اسپیس انسٹال پانڈاس میرے پاس اسٹال ہوا ہوا ہے تو مجھے شنی یہ سائے جیدی ہے نئی جیا اسٹال ہو گیا ہے اور لیڈی اسٹال ہی گے مجھے میسج بتا رہا برنا آپ پر اسٹال ہوگا اسٹال میں ایک منٹ یا دو منٹ لگ سکتے اگر پیپ اپگریڈ کرنے کا میسج ہے تو اس کو بھی اپگریڈ کرنے گا خوش آمد ہوا ہے کوفریڈ کس کو پانڈاس کو پانڈاس رابع ہی میں نے اپگریڈ کر دی آپ چاہیں تو اس پا کوئی شورٹ نیم بھی دے سکتے اسٹال کر دے اوکی تو میں نے کہا پیڈڈڈار آرین ڈڈ ڈی 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 یہاں پر میں کہتا ہوں کہ ڈی 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 ہے میں اس کو سائز کرنے ہی کوشش کرتا ہوں ہمارا بس یہ فائل کی ٹھیک ہے اور ہم اس کو اس جگہ پر save as کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور دبل position میں test.csv کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ فائل میں اس کو ڈیلیٹ کرنا ہوں ایکسینٹ کرنا سے نہیں آیا تھا ٹھیک ہمارا پر ایک سی ایسی فائل ہے اور دوسری جو ہے جو فائل ہے وہ ایکسل فائل ہے تو ہم یہاں پر test جب یہاں پر read csv کا میں یہاں پر function call کروں گا تو میں آپ پر جب string call کرتا ہوں تو string مجھے بتائے گا کہ آپ کے پاس string میں کون کون سی files موجود ہیں جس کو آپ read کرتا ہوں مجھے پر test.csv ہے تو میں نے کہا اس کو read کرنا ہے اور اس کو data frame کی صورت میں مجھے ملتا ہے دی ایف کا ایک ویریبل بنا دیا میں نے کہا print کرو اس کو ڈی ایف کو تو جب میں اس کو یہاں پر run کروں گا تو مجھے جو ہے یہ آپ جو ہمارا data تھا وہ آپ کو نظر آگئے employee code name age silly depart یہ ہمیں اس طریقے سے مل گیا ہے تو یہ آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں ایکسی لگر کرنا چاہتے ہیں آپ read کرنا تو آپ کس طریقے سے کریں گے data frame اسی طریقے سے ہوگا read csv کا آپ نے جو ہے نہیں دینا ہے آپ نے اب دینا ہے read excel اور یہاں پر آپ کی جگہ پر دیں گے کیا چیز دیں گے یہاں پر file name دیں گے test dot test dot xls x ڈی فائل ہوگی دیکھ لیتا ہے اس کو run کر دیں گے ہم تمہیں پر یہ error آیا ہے اور یہ error بول رہا ہے کہ آپ نے install کرنا ہے یہ والا package بھی ٹھیک ہے تو ہم اس کو copy کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر میں اس کو run read کرنے کی کوشش کروں گا terminal پر جاؤں گا یہاں پر میں نے paste کیا وہی command pip کو install کیا pip اور بھی یہاں نا ہے pip pip space install اور یہاں پر ہم نے اس package کا نام دیکھ دیا جو ہمیں install کرنے کا یہ error message آیا تھا تو سب کچھ ویسے ہی ہے اب ہم اس کو run کرتے ہیں اور جب ہم اس کو run کرنے جائیں گے تو یہ دیکھیں ہمیں وہی excel والا data مل گیا اور اسی شکل میں ملا جس شکل میں csv تھا اگر آپ اس کی کسی دوسری sheet کو read کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر لکھیں گے sheet کا name sheet name sheet name sheet underscore name is equal to optional ہے اور دوسری sheet تھی ہماری abc اور میں اب اس کو run کرتا ہوں تو مجھے یہاں پر یہ abc کا جو data تھا وہ مل گیا ہے تو excel والا کام ہمارا ختم ہو گیا ہم نے صرف read کرنا ہی دیکھنا تھا باقی سارا کام جو ہے ہم csv والا جو file ہے اسی کے اوپر ہی کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ excel میں بھی ہمیں data frame ہی ملتا ہے اب آپ data frame کو جب آپ مل گیا تو اصل کام جو ہے یہ اس df کا شروع ہو جاتا ہے کہ اب آپ کو جب data frame آ جاتا ہے تو آپ اس میں سرچ کرنا ہے کوئی چیز merge کرنا ہے کوئی sum کرنا ہے کوئی ev نکالنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ اور کچھ insert کرنا ہے کوئی delete کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ اس میں کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ کریں گے print کر کے میں دیکھتا ہوں pf.head method کو میں call کرتا ہوں پہلے ہم سکھیں گے head method کیا ہوتا ہے shift press کر کے f10 میں نے کیا run کیا تو ہمیں بتا رہا ہے head ہمیں بتا رہا ہے کہ جو top کے پانچ record ہیں وہ آپ کو نکال کر دے دیا ہے ٹھیک ہے imply code name age salary department اس حساب سے آ گئی ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے پانچ نہیں صرف 2 record چاہیے تو آپ shift f10 press کریں گے تو آپ کو 2 record مل گئے head کی طرح کا ایک اور method ہوتا ہے جس کو کہا جاگر tail تو آپ یہاں پر dot tail کے method کو call کریں گے ٹھیک ہے اس کو میں commit کر دیتا ہوں اور shift f10 کر کے run کروں گا تو مجھے tail میں last کے پانچ record 4 5 6 7 8 جو index ہے وہ ہمیں return کر دیا یعنی کہ employee code 5 6 7 8 9 مجھے مل گیا ہے اگر میں چاہتا ہوں نہیں مجھے 2 record چاہیے یا 3 record چاہیے اور میں shift f10 کروں گا تو مجھے last کے 3 record مل گئے تو head اور tail کا کام آپ نے دیکھ لیا کہ pandas کے اندر کس طرح سے ہوتا ہے اب یہاں پر میں کہتا ہوں کہ مجھے print کر کے بتاؤ کہ data frame کے اندر columns کون کون سے ہیں تو میں جب اس کو shift f10 کروں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا میرے پاس employee code ہے name ہے age ہے سیل یہ ہے depart ہے تو یہ میرے پاس records موجود ہیں اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی specific column کی value چاہیے تو میں یہاں پر اگر اس طریقے سے df کے بڑے bracket کے اندر میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ مجھے چاہیے only name اور shift f10 کروں گا تو مجھے بتا دے گا کہ آپ کے پاس جو ہے سلیم کلیم عظیم علی رضا پاک شف عارف ساکھت سلیم یہ record موجود ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک سے زیادہ name کے ساتھ سیلی بھی چاہیے تو میں اس طریقے سے لکھوں گا یعنی کہ bracket کے اندر میں نے کیا لکھا کہ name اور سیلی اچھا اس میں آیا error کیوں کر رہا ہے تو ہمیں اس طریقے سے double bracket اگر آپ کے پاس دو ہیں تو آپ کو اس طریقے سے double bracket میں استعمال کرنا پڑے گا یا پھر ایسا نہیں کہ اگر آپ تین فیلٹ چاہیں تو تین bracket لگانا پڑے گی ایسا نہیں ہے یہ ایسا میں two dimension array کو show کر رہا ہے اس وجہ سے یہاں پر ہم نے اس کو double bracket لگایا ہے تو ڈی ایف کے آگے پہلا bracket یہ آیا بڑا والا پھر دوسرا یہ دوسرا bracket آیا اور ختم ہوا اور یہ پہلا والا end ہوا اب اس کے اندر دو تین چار ایک فیلٹ جو بھی آپ کی ہوگی وہ آپ دے سکتے ہیں سیلی کے بعد میں کہتا ہوں کہ مجھے چاہیے age v تو مجھے جو ہے اب یہاں پر age v مل گئی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس specific جو ڈیٹا ہے وہ آئے specific columns آئے اس کا ڈیٹا آئے تو آپ اس طریقے سے ڈی ایف کے بعد دو بریکٹ لگا کر ملٹی فیلٹ دے سکتے ہیں تو اس طریقے سے کرنے اگر ایک فیلٹ بھی جانے تو بھی آپ double bracket use کرنے تو بھی وہ کام چل رہا ہے تو بس بھی سمجھیں کہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ double bracket دو دفعہ بڑے بریکٹ دو دفعہ آپ لگا دیگا تو اگر آپ کو specific چیزیں چاہیے ہوں گی تو آپ اس طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے جو ہے جو ڈیٹا تھا وہ ہمیں مل رہا تھا اس کے بعد جو ہے ہم اس میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کو میں کمنٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کی ویلیس کو سم کرانا چاہتے ہیں تو ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں آپ یہاں پر کہتے ہیں print کرو میں نے کہا کہ print کرو دی ایف کا سیلی کلس دی ایف کا ایج دونوں نیومیرک فیلڈ ہیں تو اس وجہ سے میں نے ان کو سم کرانا سکتا ہوں نارمل ہی ایسا ہوتے ہیں ایسا ناور ڈیٹا اور پولم کا میں تو اس وجہ سے اگزامپل کی طور پر بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک پولم اور دوسرے پولم اگر انٹیجر ہے تو وہ آپس میں سم ہو سکتا ہے شیفت ایف ٹین کیا میں نے تو یہاں پر یہ ایرر کیوں آیا ہے یہ چیز میں آپ کو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ آپ کی جو فیلڈ ہے وہ کیس سینسٹیو ہے تو یہاں پر آپ نے اگر اگر آپ کیس سینسٹیو نہیں لکھیں گے تو ایرر آیا گا جیسے ابھی ایرر آیا میں پریشان ہو گیا کہ ایرر کیوں آیا ہے اصل میں یہ کیس سینسٹیو کا ایشو ہے اگر آپ ہائیڈنگ آپ کی کیپٹل میں اور آپ اس مال میں دیں گے تو وہ پھر اس کو بولے گا کہ unknown فیلڈ ہے سین لگی تو یہاں پر اس طریقے سے آپ نے کوئی سم کرنا ہے یا ڈیوائٹ کرنا ہے تو آپ اس کے اس کے ساتھ سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں ملٹیپلائی کرنا ہے تو آپ اس کے ساتھ سے values کو change کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے پورا کا پوری جو list ہے وہ دوسری list سے جو ہے یا دوسرے column سے add subtract multiply divide آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی data analyze کرنا ہو تو اس میں ضرورت پڑھے تو آپ یہ use کر سکتے ہیں اوکے تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے column wise ہو گیا ہے کام اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی آپ specific record چاہتے ہیں نسال کے طور پر ہمیں سیلڈی میں پر record آ رہا ہے ٹھیک ہے تو سیلڈی کا record آ رہا ہے میں پاس چاہتے ہیں یہ سیونگ والی جو رو ہے یہ مجھے مل جائے تو آپ سیلڈی کے آپ دیکھ سکتے ہیں اینڈیکس ایڈ کو آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بطلے ڈیڈیکس 8 ہے nie سیونگ والی اینڈیکس تو یہ 75 ڈیاں یعنی کہ آپ specific index کی value کو بھی get کر سکتے ہیں آپ اگر اس میں یہاں پر یہ کرتے ہیں مثال کی طور پر میں کہتا ہوں کہ پرنٹ کرو دی ایف ڈاٹ شیف تو مجھے بتا دے گا کہ آپ کے پاس جو ہیں نائن جو ہیں روز آ رہی ہیں اور نائن روز کے ساتھ پانچ کولم اس کے اندر موجود ہیں تو شیف کے میتھڈ کے ذریعے ہم آپ پر جب اگر بہت بڑی تعداد میں ڈیٹا ہو ملینز کی تعداد میں ڈیٹا ہو تو آپ شیف کے ذریعے پتہ کر سکتے ہیں کتنے ریکارڈز موجود ہیں تو اگر میں یہاں پر کہتا ہوں کہ ہم مجھے چاہیے سیلڈی جو ریکارڈ ہے یہ میں سٹور کرتا ہوں کسی ایک ویریبل میں اس کا نام ایکس کر دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ایکس کی شیف بتاؤ تو مجھے یہاں پر ایکس کی شیف بتاؤ تو مجھے یہاں پر بتائے گا کہ ایکس جو ہے اس کے اندر جو ہے نائن روز موجود ہیں کاما زیرو کا مطلب ہے کہ اس کے نا کوئی بھی مزید کولم موجود نہیں ہے تو اب میں آپ اس کو کاما کر کے اگر دیتا ہوں ایج دو اب ریکارڈ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو رن کرتا ہوں تو مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کے نو روز اور دو پولم اس وقت موجود ہیں ایکس کے اندر ٹھیک ہے کامنٹس کر دیا ایک چیزی ہو گئی آپ کی آپ نے پلس مائنس ملٹیپلائے اور ڈیوائٹ کرنا سیکھ لیا ہے اس کے علاوہ جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ اس میں جو ہے کنڈیشن کس طریقے سے لگا سکتے ہیں تو میں آپ پر کہتا ہوں کہ تکریں کرو کس کو ڈی ایف ڈی ایف ڈی ف ڈی کارڈ ڈی 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 اب دیکھئے گا یہاں پر یہ کیا کام ہوا یہ انیلائز کرنے کے لیے بہترینے کے ریلیشنل اپریٹر جتنے بھی آپ نے بھی پائٹن میں پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے اپلائی ہو سکتے ہیں ریلیشنل اپریٹر کے ساتھ جتنے بھی لوجیکل اپریٹر سے ہیں وہ بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ہوا کیا اگر میں اس پر بولتا ہوں کہ مجھے ریکارڈ کرو ڈی ایس کو ہمیں یہاں پر دیکھیں کیا ریکارڈ مل رہا ہے ہمیں ریکارڈ یہ مل رہا ہے آپ کے پاس دیکھیں پہلا ریکارڈ تو یہ دیکھیں اس نے کیا کر رہا ہے اگر اس نے جو ہے اس کو مل رہا ہے فائف پر فائف پر باقی تمام کو اس نے کیا کر رہا فالس کر دیا ہے خیق ہو گیا تو اگر آپ نے کسی کو یعنی کہ آپ کا جو ریکارڈ ہے اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے وہ ریکارڈ آئے جس کے اندر HR موجود ہے تو آپ نے یہاں تک دیکھ لیا کہ اگر میں اس کو رن کرتا ہوں تو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ پہلا ریکارڈ بیٹر آ رہا ہے اور یہ ریکارڈ بیٹر آ رہا ہے اب اس کا ڈیٹا مجھے گیٹ کرنا ہے بہت سمپل طریقہ ہے آپ اس کو کسی چاہے ویریبل میں بھی سٹور کر سکتے ہیں ڈائریک پرینٹ بھی کر سکتے ہیں میں آپ یہ کہتا ہوں x ویریبل برابر اس کے دی ایف ویڈیٹا فریم اور اس کو میں نے جو کنڈیشن جہاں پر ٹرو اور فالس آ رہی تھی اس پوری کنڈیشن کو دی ایف کے اندیکس سے نے ڈال گیا تو اب ہوگا کیا اب ہوگا یہ کہ میرے پاس وہ سارے ریکارڈ آئیں گے جس کے اندر HR موجود ہوگا اور اس میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا کیا میں اس پہ کی ہے ساری پرینٹ کو میں نے کرایا ہے نہیں پرینٹ کیا x کو تو مجھے یہاں پر x کی ویلیو جو تھی وہ پرینٹ ہو کے مل گئی اور مجھے یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ x کی ویلیو کے اندر وہ ریکارڈ سٹو شو ہوئے جن کا ڈپارٹمنٹ HR ہے جو ریلیشنل آپریٹر آپ اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں یا آپ سرلی آپ کا نیومیرک ہے تو آپ لیس گن گریٹر لن بھی یوز کریں مجھے میں نے کہا کہ مجھے وہ ریکارڈ دکھاؤ جن کی سرلی پچاس ہزار سے زیادہ ہیں تو شفٹ f10 کیا میں نے تو مجھے پتا چلا کہ امپلائی کو 2345678 جن دونوں کے ریکارڈ جو ہیں پچاس ہزار سے زیادہ ہیں تو وہ دکھا دیا میں کہتا ہوں کہ مجھے ریکارڈ دکھاؤ ان کا جن کی 80,000 سے زیادہ سرلی ہے تو شفٹ f10 کروں گا تو مجھے یہاں پر پتا چل گیا کہ اکاؤنٹس HR اور IT دپارٹنٹ میں 80,000 سے زیادہ کے امپلائیس موجود ہیں جو سرلی لے رہے ہیں اگر آپ اور انیلائیز کرنا چھاتے ہیں اپنے ڈیٹا کو تو آپ اس طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں مجھے میں کر سکتے ہیں اب وہ ریکارڈ آئیں گے جن کی 80,000 سے کم ہے تو ریلیشنل آپ یہ ہو گیا اب میں آپ بتا رہا تھا آپ کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں آپ اس میں کنڈیشن بھی یہ لگا سکتے ہیں ٹھیک یہ ایک کنڈیشن ہو گئی پھر آپ نے پائپ سائن لگایا پائپ سائن جو ہوتا ہے وہ یا والا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کہتا ہوں کہ مجھے وہ ریکارڈ ڈکھاؤ دکھاؤ جو برابر ایک اس کے ایچ آر کے یا مجھے اچھا یہ سمال بیٹ میں آگا مجھے وہ ریکارڈ دکھاؤ جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ہوں ٹھیک ہے تو ریکارڈ دکھاؤ تو آپ اس طریقے سے بھی یا والی کنڈیشن کو استعمال کر سکتے دیں آگے ایرر کو میں نے اس وقت اگر 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 بی بار صحیح ہوا ہے برابر کی اچھ بار کی ایرر کیا دیرہ دیکھیں گی می themes ڈیو اگر ڈیو اگر ڈیو اچھا آر کے اور میں یہاں پر رن کرتا ہوں اور شپٹ ایف ٹین کیا میں نے تو پتہ نہیں کیا میں نے کیا مسٹیک کرنے مجھے نظر بھی نہیں آرہا تو ڈپارٹمنٹ اچھار دکھا گیا مجھے ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے آئیٹی ڈپارٹمنٹ ہے تو یہاں کا سائن آئے گا انسٹ کیا آپ نے اور یہاں کے ساتھ آپ یہاں پر آئیٹی اب دو کنڈیشن ہوگی اب میں اس کو رن کروں گا تو مجھے بتا رہا ہے کہ آپ وہ ریکارڈ دکھائیں دکھاؤ جو آئیٹی اور اچھار ڈپارٹمنٹ کے ریکارڈز ہیں تو وہ مجھے یہاں پر اس طریقے سے مل گیا ہے یہ کہاں پر گیا یہ ایکس ویریول کے اندر چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر اس طریقے سے آپ ٹویڈیز کو چیک کر دکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر یا آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے تو آپ یہ کنڈیشن اس کے علاوہ اگر یا آپ تو ہو گیا ہے اب میں ایک اور بتاتا ہوں پہلے اینڈ بتا ہوں پہلے اینڈ بتا ہوں پہلے اینڈ مجھے وہ ریکارڈ ڈکھاؤ اینڈ کا مطلب دونوں کا کنڈیشن ہوگی دپارٹمنٹ اچھار ہو اینڈ سیری مجھے اس کو کنڈیشن ہوں مجھے وہ دکھاؤ جس کا ڈپارٹمنٹ اچھار ہو ٹھیک ہو گیا اس کی سیلی اسی آزار سے زیادہ ہو تو میں اس کو جب رن کروں گا تو مجھے یہاں پر یہ دکھایا اس نے کہ امپلائی کوڈ 6 اس کا نام کاشیف اور اس کی سیلی جو ہے وہ ڈیل لائک ہے یہ آپ کو یہ ملگی اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ امپلائی دپارٹمنٹ ایچار ہے اور اس کی سیلی جو ہے وہ اسی آزار سے کم چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اس طریقے سے بھی نظر آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اینڈ والی کنڈیشن کے آپ ریلیشنل آپریٹر لوجیکل آپریٹر جو دی چاہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ میں کہتا ہوں کہ ایکس برابر ہے ڈی ایف کے اور اس کے اندر میں یہاں پر کنڈیشن یہ لگاتا ہوں کہ ڈی ایف ڈی پارٹ ٹھیک ہے ڈی ایف اس کی تھی ڈیزن میتھرڈ اور اس کی میتھرڈ کے اندر میں کہتا ہوں مجھے دیکھاؤ ایچ آر کاما آئی ٹی تو آپ اس طریقے سے بھی انیلائز کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ریکارڈ دیکھاؤ جو ایچ آر اور آئی ٹی کے تو آپ اس طریقے سے بھی سرچ کر سکتے ہیں اور ایکس میں آیا ہے ایرر ایسے جائے گا ایسے جائے گا ایکس کو تو مجھے یہاں پر وہ ریکارڈ دکھا رہا ہے جس کے دپارٹمنٹ ایچ آر ہے اور آئی ٹی ہے صرف وہ ریکارڈ مجھے مل رہا ہے اس ان کے میتھرڈ کے ذریعے تو اس ان کے میتھرڈ کے ذریعے بھی آپ اس طریقے سے سرچ کر سکتے ہیں اگر یہاں استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس ان کا میتھرڈ تھا اس کے علاوہ جو ہیں آپ اس میں اور چیزیں ہیں اگر میرے پاس یہ فائل ہے اور اس میں جو ہے ایک ریکارڈ ایسا ہے جس کے اندر موجود نہیں ہے سہیے کیونکہ جو آپ کی کلکولیشن ہے وہ حراب ہوسکتی ہے اگر آپ کے پاس نل ریویز پر آپ کلکولیشن کریں تو اگر آپ چاہتے ہیں ایکس کے اندر وہ ریکارڈ آئے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر کیا کریں گے اس کے اندر لگائیں دی ایسا آف ایج جو نور این آئیتنگ یہ سمجھے تو آپ کو دیکھیں یہاں پر وہ ریکارڈ مل گئے دی ایسا کے اندر جو نل نہیں ہیں اور اگر آپ یہ نہیں کرتے اور اگر آپ ڈی ایف کرتے ہیں تو دیکھیں گے ڈی ایف میں کیا موجود ہے ڈی ایف کے اندر آپ کے پاس یہ زیرو سے لے کر آٹھ یعنی کہ نو روز آدھ یہ جس میں سے آپ کو کاشف کا ریکارڈ بھی مل رہا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن اب آپ ایکس کو پرنٹ کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو کاشف والا ریکارڈ نہیں من رہا یعنی کہ ایک دو تین چار پاچ چھے پر کاشف کا اس کا ریکارڈ گائے ہو گیا کیوں 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 اس میں ایج تو اگر آپ یہاں پر ایج کریں گے اس کا مضب کہ وہ ریکارڈ دکھاؤ اس کا مضب کہ وہ ریکارڈ only شو کرو جو نل نہ ہو تو آپ اس طریقے سے نل ویلی اس کو ہٹا کر اپنے ڈیٹا فریم اکی کر سکتے اور کس کے بعد آپ اس کو سم آپ کے باؤس آپ سے بولتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ہم اپنی organization میں کتنا سم کتنی سیڑلی پی کر رہے ہیں monthly تو آپ سیڑلی کو سم کریں گے تو آپ کو نظر آجائے کہ یہ total amount ہے 7 lakh کر کے 37 500 رو پی یہ جو amount ہے یہ پی کی جا رہی ہے اگر آپ کے باؤس آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی مجھے بتاؤ سب سے maximum سیڑلی کس کو مل رہی ہے ٹھیک تو max کے method کو استعمال کریں گے تو آپ کو maximum سیڑلی مل جائے گی اور اگر minimum پچاس ہزار ہے maximum سیڑلی پچاس ڈیڑھ ہزار ہے اور total سیڑلی آپ پی کر رہے ہیں اپنی organization میں اپنی employees کو وہ ہے سات لاک سات سات ہزار پانچ سو یہ کچھ method سے match کے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی star مل رہا ہے جیسے ایوریج نکالنا ہے تو ایوریج کا function ہوتا ہے mean آپ کو نکال کر دے گا یہ تو سیلی مجبور ہے ایج کو پر کر دیں ایوریج ایج آپ کے پاس ہیں ان کی ایج کیا ہے جو اکتیس سال ایوریج ایج بن رہے گی اکتیس سال کے ایوریج آپ کے پاس اس وقت موجود ہے اس کے علاوہ جو ہے ایوریج ہو گیا max min ہو گیا اور آپ کے چاہتے ہیں describe آہ describe دیکھتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں ایج کے اوپر اگر آپ زیادہ چیزی کو نہیں چیز کرنے جائے آپ describe کے method کو آہ 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 쪽 آہ 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 آپ کو پتا چل گیا کہ کاؤنٹ اگر کیا تو اس نے بتا رہا ہے ریکارڈ ٹوٹل جس میں ایج موجود ہیں نو ریکارڈ تے جس میں سے آٹھ یہ دکھا رہا ہے کہ آٹھ میں ایج ڈالی میں ایک اپتے پر ایج ایج ایمٹی ہے مین مطلب کہ ایج ایج اکتیس سال ہے سٹینڈرڈ جو ہے اس نے بتا رہا ہے نو بتا رہا ہے مین چھبیس اور پچیس پرسنٹ جو ہے اس کا بتا رہا ہے سٹائیس آ رہا ہے پچاس پرسنٹ جو ہے وہ بتا رہا ہے ٹھائیس سوئنٹی فائی پرسنٹ ٹوئنٹی نائن اور میکس جو ہے یا میکسیم ایج والا جو بندہ ہے وہ ٹوٹی فور بتا رہا ہے یہ آپ کے بس جس کرائیب کے میتھڈ جو ہے یا آپ کسی بھی ڈیٹا کو انیلائز کرنے کے لیے اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ اس طرح سے جس کرائیب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور میتھڈ ہے اور وہ یہ ہے میڈیاں اگر ویلیو اگر چاہتے ہیں میڈیاں 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 کے آپ کو بتائے گا کہ اٹھائیس اشاریہ پانچ جو ہے وہ آپ کی ایج فیلڈ کا میڈیاں حصہ بن رہا ہے اوکے تو یہ آپ کا ایک حصہ ہو گیا میٹھ کا اور سپرنگ کے کچھ میٹھڈ ہے سپرنگ کے میٹھڈ دیکھ لیں اگر آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ ایکس برابر ہے ڈی ایف ڈی ایف اور میڈیاں اگر آپ لکھتے ہیں اس تو مجھے وہ ریکارڈ جس کے نیم میں ایس آ رہا ہے وہ ایکس کے اندر اسٹوڑ کر دو اور آپ یہاں پر سکرینٹ کرا دیں گے ایکس کی ویلی کو جب میں اس کو رن کروں گا تو مجھے بتا دے گا کار شفت ایس آ گیا ہے تو وہ یہاں پا رہے ہیں سلیم میں بھی ایس آ رہا تھا مگر وہ ریکارڈ نہیں آئی کیونکہ سلیم کا ایس کیپٹل کا اگر میں اس کو رن کروں گا تو مجھے وہ ریکارڈ دکھا ہے جس کے اندر کنٹین ہو رہا ہے کپٹل ایس ٹھیک ہے تو کپٹل ایس والے ریکارڈ جو تھے وہ آپ کو یہاں پر اس نے دکھا دیا ہے اوکے تو کنٹینز میں آپ ایک سے زیادہ بھی ایس اے کریں گے تو آپ کو کریں گے آپ کو ریکارڈ ملیں گے اس میں بھی ہے وہ آپ کے یہاں پر بتا دے گا اس کے علاوہ آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ ایکس برابر ہے اگر سب کو لور کرنا ہو تو آپ یہاں پر ایسٹی آر ڈاوٹ لور کا میٹھڈ کول کریں گے تو آپ کو یہاں پر ساری سارے نام کو لور کر دے گا اگر اپر کا اس کا میٹھڈ استعمال کریں گے تو سارے کے سارے جو آپ کے نیم سے اس کو اپر کر دے گا اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں نیم کی لینٹ یہ اس ٹرنگ کا میٹھڈ ہے اگر آپ اس کو کول کریں گے تو آپ کو چھے چھے پانچ چاری آپ کو اس ٹرنگ جو نام کا ہوگا اس کے ساپس اس با اس کی لینٹ بتا رہا ہے اسپلٹ کرنا اگر آپ چاہتے ہیں تو اسپلٹ اپ اسپلٹ اگر آپ نیم کو چاہتے ہیں اسپلٹ کرنا اسپلٹ اسپلٹ میں کروں گا کس سے پاما سے کر دے تو پولن سے یہ ہمارے پاس ایکس کے انگر وہ ویلیو جائیں گے ایکس کی ویلیو اور میں اس کو پرنٹ کرنا کر کے دیکھوں گا تو یہاں پر اسپر اسپر جناب سلیم کلیم عظیم علی اس میں کسی میں بھی کولن نہیں ہے تو میں یہاں پر کیا کرتا ہوں میں یہاں پر یہ ریکارڈ ہم سی ایسی ریٹ کریں میں یہاں پر کیا کرتا ہوں سلیم کے ریکارڈ میں اگر میں کولن ڈال دیتا ہوں سلیم 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 میجھے سلیم ڈاٹ ایسٹی آر ڈاٹ ڈیپلیس ڈیپلیس کے اندر میں اس طریقے سے ایک کرڑی بریکٹ میں دوں گا میں کہتا ہوں کہ جس کا نام بھی سلیم ہو ٹھیکے کاما اس کو ریپلیس کر دو کلیم سے کاما جس کا نام ہو رزا اس کو اس کو ریپلیس کر دو اسد رزا سے ٹھیک ہو گیا اب جتنے نام کو آپ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں وہ نیم کی فیلن میں خود ہی اس کو ریپلیس کر دے گا پرینٹ کر دیں آپ ایکس کو اور آپ کے آپ نظر آ جائے گا کہ یہاں پر کیا مسئلہ ہو جائے بھائی ڈی ایف آب نیم آب ایکس کے اور ریپلیس ٹھیکے ہو گیا سہی چھو رکھا ہو گا سوری یہ ایس پیار کا میسیڈ نہیں ہے ریپلیس کر رکھا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہوا یہ ریپلیس میں کیا کام کیا نیم کی فیلن میں جا کر جہاں اسد جہاں رضا نام تھا اس کو ریپلیس کرا اسد رضا سے جو کہ آپ فور پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور سلیم نام کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا اس وجہ سے اس کو ریپلیس نہیں کیا ہے تو سلیم کے ریپلیس نہیں ہے کیونکہ ہم نے کارلن کارلن آجا ہے میں اس کو کلیم کہہ جاتا ہوں لیکن کہ یہ دوسرا ریکارڈ ہوگا ہے کلیم کے آپر دو ریکارڈ آئے ہیں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ کلیم کے ریکارڈ کو ریکارڈ ہوگا ہے جب سلیم کو سلیم برزا کرتے ہیں تو دیکھیں سب یہ آٹھ کا ریکارڈ سلیم کا وہ ریپلیس ہو گیا سلیم برزا سے تو خیر یہ آپ سکرن کے دو نیم سمجھ رہے ہیں اس کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے مہتھر تھے اور ایک چیز رہے گریے ، یہ ہمارے میاں ا�ر آپ اپنے اس صاب کا اپنی نہیں ہے میں اس شریف چیز ہیں اگر آپ اس اس جانمیں نہ کروں یہاں پر 65 اور صحیح یہ ریکار ہو گیا تو ہم اس کو جب رن کریں گے تو ہمیں یہاں پر اس طریقے سے مل گیا اب میں اس کو چاہتا ہوں صورت کرنا یہ میں صورت اس طریقے سے کروں گا میں آپ ہی کہتا ہوں ملکہ بی ایف ڈا صورت ڈسکور ویلیو اب اس میں میں کہتا ہوں کہ مجھے یہاں پر صورت اس کو کرنا ہے میں کہتا ہوں کہ مجھے کرنا ہے ڈپارٹ وائد تو میں آپ ہی رن کروں گا اس کو تو میرے پاس جو ریکارڈ ہیں وہ میں کہیں ایکس میں سو گئے تو میرے پاس جو ریکارڈ ہیں وہ ہو گیا دیکھیں اکاؤنٹس اے سے اکاؤنٹس پھر ایچ آر اور پھر آئیٹی کا ریکارڈ ہمیں آ گیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈپارٹ کے اگینس میں نیم بھی سوٹ ہو جیسے کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں سلیم اور کاشو لکھا ہوا ہے تو آپ جو ہیں پہلے جاتے ہیں کہ اسینڈنگ آرڈر میں نیم سوٹ ہو تو آپ اگر ایک سے زیادہ سوٹنگ چاہتے ہیں تو ڈپارٹ کاما آپ یہاں پر دے دیں نیم تو ڈپارٹ کے اندر نیم سوٹنگ ہوگی یعنی کہ اکاؤنٹ کے اندر پہلے نام علی کا آئے گا پھر رضا کا آئے گا پھر S کا آئے گا اسی طریقے سے ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں پہلے K والا نام آئے گا ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں پہلے A کا نام آئے گا Z والا نام آئے گا تو اس طریقے سے آپ اس کو سلوٹنگ کر سکتے ہیں اگر اسے مزید چاہتے ہیں ایک دپارٹمنٹ میں ایک ہی نام کے دس لوگ موجود ہیں اور اس کے اندر آپ مزید سلوٹنگ کی سوٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو کومہ کر کے آپ سلوٹنگ کر دے گا آپ کا تو ریکارڈ ہے وہ سلوٹنگ کے ساپ سے سوٹنگ ہو جائے گا تو جتنے بھی آپ چاہتے ہیں سوٹنگ کو اس کے ساپ سے سوٹنگ ہوتی رہے گی تو یہ سوٹنگ ہو گیا اور اس کے علاوہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیٹا فریم وہ کس طریقے سے اس میں کریٹ ہوگا تو وہ میں آپ کو بکاتا ہوں تو یہاں اب تک ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے دیٹا کو انیلائز کیا ہے اور اب ہم اس میں کچھ انسرٹ کر کے دیکھیں گے آپ کے پاس دیٹا فریم آیا ہے اس کو آپ سیف بھی کرا سکتے ہیں کسی اور نام سے یا آپ اپنا خود بھی ڈیٹا فریم اپنا بنا سکتے ہیں تو کیسے بنائیں گے میں آپ کہتا ہوں کہ ڈی ایکس میرا ایک اپنا فریم بنا ہے اور میں اس میں کہتا ہوں کہ پی ڈی ڈاٹ ڈیٹا فریم اور ڈیٹا فریم میں مجھے بنانا ہے یہ میتھڈ ہے ڈیٹا فریم کا اس کے اندر مجھے ڈکشنری پاس کرنی ہوگی ٹھیک ہے اس وکٹنری کے اندر پہلے میں بکا ہوں گا کہ اس کے اندر اس کو نیم کولن میں آپ پر دنبا لسٹ نیم میں نے بکا کہ اے بی سی نیم ہے کاما ایک ایکس وائی زید نیم ہے کاما ہیلو نیم ہے ٹھیک ہو گیا کاما کیا میں نے میں نے یہاں پر بولا کہ دوسری فیلٹ جائے گی میرے پر کیا ایج اوکے اور ایج کتنی نمبر فیلڈ ہوگی ہم اس کو نمبر میں دیں 23 44 33 اوکے تو یہ ہم اپس ایج ہو گئی ہے اگر آپ مزید پیدا چاہتے ہیں آپ اگر اس کو چاہتے ہیں یہ ڈی ایکس بن گیا ہے ڈیٹا فریم تو اگر آپ اس کو پرینٹ کرا کے دیکھنا چاہتے ہیں ڈی ایکس کو آپ یہاں پر اس کو پرینٹ کرا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ دیکھیں مل گیا اگر اس ڈی ایکس کو آپ سیف کرنا چاہتے ہیں تو ڈی ایکس ڈاٹ سیف اس کا میتھر ہوتا ہے ڈاٹ 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 اگر آپ کے پاس کچھ ڈیٹا فریم ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کے اندر کچھ insert کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طریقے سے insert کریں گے آپ یہاں پر دیں گے دی ایف تو یہ آپ کا جو ریکارڈ تھا یہ آپ کا یہاں پر اس طریقے سے آ رہا ہے صحیح ہے اور آپ اس کو چاہتے ہیں کہ اس میں ایک اور raw add کرنا چکو گیا تو اس کے نام raw add کریں گے کس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ item is equal to dictionary میں پاس کروں گا اور کس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ emp code ہے emp code colon میں یہاں پر دیتا ہوں emp code ہوگا 10 , پھر میں اس کو دوں گا name اس کو میں colon کر کے دوں گا new data یہ item ہمارا بن گیا ہے اور میں یہاں پر کیا کروں گا df.append append کے اوپر میں بلوں گا item ڈو جو میرا item بنا ہے format یہاں پر مجھے ایک چیز کرنا ہوگی ignore index is equal to true کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ میں آپ score کرتا ہوں dx یا df اور میں کہتا ہوں کہ print کرو df اب دیکھ لیتے ہیں store ہوا ہے نہیں ہوا جی تو یہ آپ کے پاس یہاں پر ایک new data ادھر add ہو گیا ہے تو آپ اس طریقے سے اس کے اندر insertion بھی کر سکتے ہیں بھی تو یہاں تک ہم پہت گئے ہیں اور یہاں پر ہم نے اس طریقے سے اپنے پاس ڈیٹا کو کسی کرنے کی مجھے میں دلائے سارے کریں پیس انسٹال مجھے پھلا کے لئے شرورا کی انسٹال مجھے پھلا کے لئے چوب پھیلی مجھے پھلا کس جائے پھلا کے لئے چار کی صورت میں آپ کو جیٹا نظر آنا چلید اے گا اپنے مختلف چکلی چار کو دیکھ سکتے ہیں میں باق نہیں کے لئے اگر میں کی نظر بنا دوں گا ابھی میں آپ کو یہ بتا جاتا ہوں matplotlib کے اندر آپ کس طریقے سے flotting کر سکتے ہیں اور اس کو visualize کس طریقے سے کر سکتے ہیں ہم یہاں پر دیکھ لینا ہے جب تک سے یہ install ہو گیا install ہو گیا install ہونے کے بعد میں یہاں پر دیکھتے ہوں اجاری نیچی list دیکھتا ہوں پر کون جائے import میں آپ پر دیکھوں ہوں from matplotlibs x میں جو ہے import کرو plot کو 5 plot as plt کرو اور یہاں پر x کی value x بنے گا 100 200 300 comma 200 یہ چار values ہیں اور اسی طریقے سے میں نے y کی value بنائی y کی list بنائی اور y کی value میں کہہ دیتا ہوں y ہمارا a ہے b c ہے اور d ok تو میں آپ پر کہتا ہوں کہ p t t lt ڈ 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 screw can д ڈ lid ڈ is t ڈ ڈ ú دے میں کہتا ہوں کہ دی ایسے ڈاٹ سارٹ جائلیو کس کو کروں ایسے کو کروں اگر یا سارٹنگ بھی ٹھول دیں میں آپ کے کہتا ہوں کہ ایکس برابر ہے کس کے ٹھول کس کی کروں تو اگر یا سارٹ ایکس برابر ہے ایکس برابر ہے ایج کے خراب میں کہتا ہوں کہ ڈی ایک ایج کی اس کو اور وائی برابر ہے کس کے ڈی ایکس برابر ہے اس کے ٹھول مبائل کی مبائل کی سکتا ہوں کہ کبھی بھی بن رہے گا تو سب سے ٹوٹریل زیادہ نہیں چل پائے گا اس کو یہی پہ ہی ڈی پر ہی ڈی ڈوپ دیتا ہوں ٹھیک ہے سیڈلی سیلڈی میں میں یہاں پر کہتا ہوں کہ یہ اور یہ وہی اسی طرح کیا اور میں اس کو بن گیا تو ایج کے حساب سے جو ہے یہ دیکھیں یہ ایج آ رہا ہے پتچیس سال حساب کی جو سیلڈی وہ اتنی ہے پیس سال حساب کی سیلڈی وہ اتنی ہے ٹھیک ہے اس حساب سے آپ ڈیٹا کو ویجوالائز کر رہے ہیں اگر آپ یہاں پر اس طریقے سے اگر اس میں ایک اپشن ہوتا ہے اگر میں یہاں پر او دیتا ہوں تو آپ جو ہیں سمال او تو آپ یہاں پر پوائنٹس میں جو ہے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس ایج کی جو سیلڈیے وہ کتنی یہاں پر ان کو مل رہی ہے اس کے علاوہ آپ اس میں لیجنڈز دے سکتے ہیں اس میں ملٹیپل ویلیوز میں وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں اور میں یہاں پر اگر دیتا ہوں کہ یہ ہو گیا ٹھیک ہے اور میں اسی طریقے سے ایج سن بھی ہو گیا اور ڈی لیو دو ایکس لیل میں دے ساو چھتے ہیں ڈی لیل میں کہتا ہوں آپ اس میں ملٹیپل جوئے ویلوز ہیں اس کو بھی یہاں پر دے سکتے ہیں لیکن وہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ تیوٹریل بہت زیادہ ہی ہی ہوتا جا رہا ہے تو ابھی ہم اس کو فیلحال اتنے ہی رکھتے ہیں باقی چیزوں جو میں بعد میں کبھی میٹ پلوٹ نب میں سکا رہوں گا تمہیں اور بھی جو چھوٹی وڑی چیزیں پانڈاز کی رہ گئے وہ بھی میں انشاءاللہ کبر کرنے کی کوشش کروں گا ابھی تک چلی اتنے ہی پیدا سکتے ہیں